بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بہت زبردست اور اسانس نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہیں آج کا یہ ہمارا نسخہ ہے نظر کی کمزوری کو ختم کرنے کے لئے نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہوں آنکھوں کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہوں سر میں درد رہتا ہوں دماغ کی کمزوری ہوں اس کے لئے بہت زبردست نسخہ ہے اس کو استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں صرف دو چیزیں ناظرین یہ ہیں بادام کی گریئیں پڑی ہیں دیسی بادام کی گریئیں پڑی ہیں کوشی کریں کہ آپ دیسی بادام کی گریئیں استعمال کریں یعنی کہ اچھے والے بادام لیں جو کڑوی نہ ہو وہ گریئیں نکال کر آپ نے استعمال کرنی ہے مجبوری کی صورت میں آپ جو گریئیں نکلی ہی مل جاتی ہیں مارکنی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیسی بادام کی گریئیں استعمال کریں گے تو بہت زبردست یہ ہے اور شہد پڑا ہے شہد چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو وہ آپ نے استعمال کر لینے لیکن خالص شہد ہونا چاہیے کرنا کچھ جو کہ جو مریض کہتے ہیں کہ انہیں نظر کی کمزوری ہے دندرہ سا نظر آتا ہے آنکھوں کے پتھے کمزور ہو گئے یا دماغی کام کرنے والے جو افراد ہیں یعنی جن کا دفتری کام ہے یا کمپیوٹر پر کام کرنے والے یا پڑھنے والے بچے ہیں ان کو یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ یہ نسخہ بہت اچھا رضا دے گا وہ بھی بغیر کسی نقصان کی کرنا کچھ جو کہ ناظرین ہیں آپ نے کم از کم سات بادام کی گری لینی ان کو آپ نے رات کو ایک گلاس پانی میں بگو دینا سات بادام کی گری کو صبح خالی میدہ یعنی کہ ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے بادام کی گرییاں پانی سے نکال کر ان کا چھلکہ اتار لینے چھلکہ اتار کر اچھے طریقے سے بادام کی گری چوبا کر کھا لیں اور جس پانی میں آپ نے بادام کی گری بھگوئی ہوگی اسی پانی میں ہی آپ نے دو چمچ شہد مکس کر کے پی لینے بعد میں چائے کی طرح گونٹ گونٹ کر کے ایک گھنٹہ بات ناشتہ کر لینے اسی طریقے سے آپ اس نسخہ کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے چند ہی دن میں آپ کو بہت اچھے اس کے ریزلٹ مننا شروع ہو جائیں گے وہ بھی بغیر کسی نقصان کی اس نسخہ کو رزانہ استعمال کریں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو لازمی جی استعمال کروائیں جو دفتری کام کرنے والے افراد ہیں وہ بھی اس نسخہ کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے دماغی کے مزوری اصابی کمزوری جی گردن کے پٹھے درد کرتے رہتے ہیں ان کے لئے یہ مفید نسخہ ہے انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کو مجوس نہیں کرے گا لاظرین اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا صدقہ جاری ہے تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے دعاوں میں یاد رکھی گا جنہیں ویوز نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ایندن والی اچھے اچھی معلومات نسخہ جاتے آسانی کے ساتھ ملتے رہے ہیں پانچ وقت کی نواز پبندی کے ساتھ پڑھا کریں توہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی شکریہ تو ناظرین دعا میں یاد رکھی گا فی ایمان اللہ السلام علیکم سلام علیکم